نظرات ایک طویل مدت کے بعد آج یہ شرف حاصل کر رہا ہوں چند اشار پڑھنے کا تو مسلسل علالت کی وجہ سے میں نے محفر میں شرکت کرنا بلکل یہ قریب پر ہی تر کر دیا تھا لیکن بہرحال ابتدائیس بارگاہ سے کر رہا ہوں ملاحظہ کیجئے قطع حاضر کر رہا ہوں کہ حشر تک پھولے پھلے شہ کی یزا کا گلشن حشر تک پھولے پھلے شہ کی یزا کا گلشن شاخ مشگاں پا سلامت رہیں آنسو زینب اور میری آنکھوں نے کھلائے ہیں وہ خوش رنگ گلاب جن سے آتی ہے تیرے بھائی کی خوشبو زینب اور ایک مدد سے زیاں ڈھون رہی تھی آنکھیں ایک مدد سے زیاں ڈھون رہی تھی آنکھیں دے دیئے آپ نے عشقوں کے نگین زینب ایک درود پڑھ دیئے ایک مدد سے زیاں ڈھون رہی تھی آنکھیں دے دیئے آپ نے عشقوں کے نگین زینب اور میری ہر شام ہے آباد غمِ سرور سے جاکتے ہیں میری آنکھوں کے مدین زینب جاکتے ہیں میری آنکھوں کے مدین زینب اور یہ قطع بھی ملازع کیجئے کہ اور بھی قربانیاں ہیں عصرِ آشورہ کے بعد اور بھی قربانیاں ہیں عصرِ آشورہ کے بعد مرحلہ عیسار کا مشکل ہے زینب کے بغیر مرحلہ عیسار کا مشکل ہے زینب کے بغیر اور کیا عجب شبیر کے کانوں میں آئی ہو صدا کربلا ایک سیلہ حاصل ہے زینب کے بغیر کربلا ایک سیلہ حاصل ہے زینب کے بغیر اور یہ قطع بھی بطور خاص کہ نور کے لب پر اک سے تبسم رنجیدہ ہیں اندیارے روشن ہے کچھ چاند سے چہرے شام کی کالی بستی میں اور جانے کیسے قیدی ہیں یہ جانے کیسے لوگ ہیں یہ جانے کیسے قیدی ہیں یہ جانے کیسے لوگ ہیں یہ بازو پر تو پھول کھلے ہیں نیل پڑے ہیں رسی میں بازو پر تو پھول کھلے ہیں نیل پڑے ہیں رسی میں جانے کیسے قیدی ہیں یہ جانے کیسے لوگ ہیں یہ نور کے لب پر اک سے تبسم رنجیدہ ہیں اندیارے روشن ہے کچھ چاند سے چہرے شام کی کالی بستی میں اور جانے کیسے قیدی ہیں یہ جانے کیسے لوگ ہیں یہ بازو پر تو پھول کھلے ہیں نیل پڑے ہیں رسی میں یہ قطعہ بھی ملاحظہ کیجئے گا امی صاحب دیکھئے گا کہ غمِ شہ کی حقیقت سورہِ رحمان سے پوچھو غمِ شہ کی حقیقت سورہِ رحمان سے پوچھو یہاں آسو کوئی موتی کوئی مرجان ہوتا ہے وہ مسجد ہے وہ مسجد ہے خدا کا گھر یہ سرور کا عزا خانہ یہاں واجب ہے جنت اور وہاں امکان ہوتا ہے غمِ شہ کی حقیقت غمِ شہ کی حقیقت سورہِ رحمان سے پوچھو یہاں آسو کوئی موتی کوئی مرجان ہوتا ہے اور وہ مسجد ہے خدا کا گھر یہ سرور کا عزا خانہ یہاں واجب ہے جنت اور وہاں امکان ہوتا ہے غمِ شہ کی حقیقت سورہِ رحمان سے پوچھو یہاں آسو کوئی موتی کوئی مرجان ہوتا ہے وہ مسجد ہے خدا کا گھر یہ سرور کا عزا خانہ یہاں واجب ہے جنت اور وہاں امکان ہوتا ہے چند شیر ایک مطلع کچھ اشار ثانی زہرہ کے حوالے سے حاضر کرو ملحظہ کریں کہ وہ کے جو لفظوں کو ان کی انتہا تک لے گئی وہ کے جو لفظوں کو ان کی انتہا تک لے گئی اور جو علی کے بعد لہجے کو خدا تک لے گئی وہ کے جو لفظوں کو ان کی انتہا تک لے گئی اور جو علی کے بعد لہجے کو خدا تک لے گئی اور زندگی کی صبح پر کتنا بھروسہ تھا اسے شام ہوتے ہی چراغوں کو ہوا تک لے گئی شام ہوتے ہی چراغوں کو ہوا تک لے گئی اور ہجرتوں کے درمیان تھے مشکلوں کے آسمان ہاں مگر وہ کربلا کو کربلا تک لے گئی ہجرتوں کے درمیان تھے مشکلوں کے آسمان ہاں مگر وہ کربلا کو کربلا تک لے گئی بطور خاص یہ شعر ملاحظہ کریں گے حضرات کہ انتقام خون سرور جب تھا اپنے آج پر انتقام خون سرور جب تھا اپنے آج پر وہ حجوم غیث کو فرش ازاد تک لے گئی انتقام خون سرور جب تھا اپنے آج پر وہ حجوم غیث کو فرش ازاد تک لے گئی ساکیتوں سامت کھڑے تھے آیتوں کے کاروان وہ زباں دے کر انہیں با میں نوا تک لے گئی وہ زباں دے کر انہیں با میں نوا تک لے گئی ہم کہاں تھے اور کہاں اس نے ہمیں پہنچا دیا ہم کہاں تھے اور کہاں اس نے ہمیں پہنچا دیا سائے میں عشقوں کے زہرہ کی دعا تک لے گئی سائے میں عشقوں کے زہرہ کی دعا تک لے گئی اور ظلم کا سہلاب جب بڑھ کر سروں تک آ گیا ظلم کا سہلاب جب بڑھ کر سروں تک آ گیا وہ بھی اپنے سبر کو اپنی ردہ تک لے گئی اور راستہ رو کے کھڑی تھی تازیانوں کی فصیل وہ مگر اسلام کو اس کی بقا تک لے گئی وہ مگر اسلام کو اس کی بقا تک لے گئی وہ مگر اسلام کو اس کی بقا تک لے گئی یہ کچھ طرح میں شیر حاضر کر رہا ہوں ملاحظہ کریں اس کے بعد ذہمت تمام دیکھئے گا بھائی امید صاحب ملاحظہ کی کہ تاعتِ مابود میں تو نے وہ منزل پائی ہے تاعتِ مابود میں تو نے وہ منزل پائی ہے موتبر تیری جہانِ صبر میں یکتائی ہے موتبر تیری جہانِ صبر میں یکتائی ہے اوہ سو رہی ہیں تیرے سائے میں بہتر آئیتیں سو رہی ہیں تیرے سائے میں بہتر آئیتیں تیری چادر آسمانِ کربلا پر چھائی ہے سو رہی ہیں تیرے سائے میں بہتر آئیتیں سو رہی ہیں تیرے سائے میں بہتر آیتیں تیری چادر آسمانِ کربلا پر چھائی ہے اور ہی قلم آجز تری تقریر کی تفسیر سے تیرے ایک ایک لفظ میں قرآن کی گہرائی ہے اور تیرے ان لفظوں کو قرآن کی بلاغت کا سلام تیرے ان لفظوں کو قرآن کی بلاغت کا سلام تُو نے جن لفظوں سے باطل کی عمارت دھائی ہے تیرے ان لفظوں کو قرآن کی بلاغت کا سلام تُو نے جن لفظوں سے باطل کی عمارت دھائی ہے اور تیری کوشش کا نتیجہ ہیں یہ عشقوں کے چراف تیری کوشش کا نتیجہ ہیں یہ عشقوں کے چرا روشنی چل کر مدینے سے یہاں تک آئی ہے تیری کوشش کا نتیجہ ہیں یہ عشقوں کے چرا روشنی چل کر مدینے سے یہاں تک آئی ہے ہر طرف بکھری پڑی ہیں سر بریدہ حسرتیں ہر طرف بکھری پڑی ہیں سر بریدہ حسرتیں دامن مقتل تیرے احساس کی انگنائی ہے ہر طرف بکھری پڑی ہیں سر بریدہ حسرتیں دامن مقتل تیرے احساس کی انگنائی ہے اور اس لیے دربار شاہی میں گری ہیں بجلیاں شیر ملاحظہ کیجئے گا نا حافظ اس لیے دربار شاہی میں گری ہیں بجلیاں حیبت موسیٰ ہے جو فرہا ان سے ٹکرائی ہے ہو گئی حد سے سوا جب دشت کی ویرانیاں ہو گئی حد سے سوا جب دشت کی ویرانیاں سر فروشوں نے طبیعت تیق سے بہلائی ہے کون ہے یہ دست بستہ شاہزادی اے ستم کون ہے یہ دست بستہ شاہزادی اے ستم کس لیے یہ شام و کوفہ میں قیامت آئی ہے کس لیے یہ شام و کوفہ میں قیامت آئی ہے اور دور تک کچھ بھی نہیں ہے بس سرابوں کے سوا شیر دیکھئے گا دور تک کچھ بھی نہیں ہے بس سرابوں کے سوا شیر ملاحظہ کیجئے دور تک کچھ بھی نہیں ہے بس سرابوں کے سوا لالا و گل کا سفر ہے راستہ سہرائی ہے اور دور تک کچھ بھی نہیں ہے بس سرابوں کے سوا لالا و گل کا سفر ہے راستہ سہرائی ہے اور رہبرے راہ صداقت کو پنا کر بیڑیاں رہبرے راہ صداقت کو پنا کر بیڑیاں ہر قدم پر طالبِ بیعت نے ٹھوکر کھائی ہے رہبرے راہ صداقت کو پنا کر بیڑیاں رہبرے راہ صداقت کو پنا کر بیڑیاں ہر قدم پر طالبِ بیعت نے ٹھوکر کھائی ہے رہبرے راہ صداقت کو پنا کر بیڑیاں ہر قدم پر طالبِ بیعت نے ٹھوکر کھائی ہے شرور بھائی بطور خاص شیر حاضر کر رہا ہوں ملاحظہ کی ہے کہ تازیانے پھولوں کی چھڑیاں ہے راہ عشق میں پاؤں سے اٹھتی صدا زنجیر کی شہنائی ہے تازیانے پھولوں کی چھڑیاں ہے راہ عشق میں پاؤں سے اٹھتی صدا زنجیر کی شہنائی ہے اور لکھ نہیں سکتا میں قاظم تیرے خدموں کا جلال لکھ نہیں سکتا میں قاظم تیرے خدموں کا جلال کانتا تھا آسمان پہروں زمین تھر رائی ہے